السلام علیکم دوستو کیا اللہ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ دوستو آج ہم بات کریں گے سینٹرم کو بارے میں کچھ دوستوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ اس کی تین چار قسمیں ہیں تو کون سی سینٹرم لی جائے اور کون سی فائدہ مند ہے تو آج ہم بات کریں گے جی کس عبر میں کون سی سینٹرم کھانی چاہیے تو اس کی جی قسمیں ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں اس کی جی پہلی قسم میں وہ ہے سینٹرم نارمل یہ سینٹرم نارمل یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کی عمر پچاس سال سے کم ہے جن کی عمر پچاس سال سے کم ہے وہ اس کو لے سکتے ہیں روز ایک جس کا بہترین ٹائم ہے سینٹرم کھانے کا کوئی بھی ملٹی ویٹامین ہے اس کا جو بہترین ٹائم ہے کھانے کا وہ آپ صبح ناشتے کے بعد کھائیں کیونکہ اس سے آپ کو جو انا انرجی ملتی ہے ویٹامین از انرجی دیتے ہیں تو بہتر جو ٹائم ہے وہ صبح کا ہوتا ہے ناشتے کے فوراں بعد دوسری قسم ہے اس کی سینٹرم سیلور جو سیلور کلر میں ہوتی ہے گری کلر میں اس میں جناب یہ عمر جو پچاس سال سے اوپر بزرگ لوگ ہیں یہ ان کے لئے ہوتی ہے کیونکہ اس میں دو ویٹامین کا ڈیفرنس ہے جو پہلے والی ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں ویٹامین ڈی ایک زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا لیوٹین لیوٹین ویٹامین ہے جو اس میں زیادہ ہوتا ہے ویٹامین ہے جو آنکھوں کے لئے ہوتا ہے اور دوسرا ویٹامین ڈی جو ہڈیوں کے لئے تو یہ بزرگ لوگوں کے لئے جو پچاس سال سے زیادہ کے ان کے لئے بہترین ہے سینٹرم سیلور اور تیسری قسم ہوتی ہے سینٹرم انرجی سینٹرم انرجی یہ سارے ویٹامین ان کے سیم ہیں تقریبا لیکن جو سینٹرم انرجی ہے اس میں جو ایک جن کو بھی لوگ ہے اور جن سنگ ہے وہ ایکسٹرا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے جنکو بلوبا جو ہے وہ آپ کا جو دماغ ہے جو آپ کا ہیڈ ہے اس ایریے میں بلڈ سرکولیشن آپ کی زیادہ کرتا ہے اور جو جنسنگ ہے وہ آپ کی پیریفری یا پھر آپ کے جو جسم کے نیچڑا حصہ ہے نا اس میں بلڈ سرکولیشن زیادہ کرتا ہے جس سے آدمی کی انرجی ملتی ہے تو اس کو بھی آپ نے صبح ناشتے کے بعد کھانے کے بعد لینی ہے ٹھیک ہے جب میدہ فل ہو آپ کا کیونکہ یہ کوئی بیٹامین ہے اس کو خالی پیٹنی لینا کیونکہ پھر کچھ لوگوں کو میدے کی پرابرم ہوتی ہے میدے میں پین ہو جاتی ہے اسڈیٹی ہو جاتی ہے تو بہتر ٹائم یہی ہے کہ آپ اس کو کھانے کے بعد کھائیں جب میدہ فل ہو اور اس کو رات کو کبھی نہیں لینا کیونکہ یہ بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ کو جو نید کا مسئلہ آ سکتا ہے تو اس لیے جو بہتر وقت ہے اس کو صبح کھانے کے بعد لیں اور یہ بہتر ہے کہ یہ عمر جو پچاس سے کم ہے نوجوان جو اٹھارہ سال سے چاریس سال تک ہیں وہ اس کو ایزلی لے سکتے ہیں سینٹرمنٹ سے تو یہ ہیں جی تین قسمیں آپ اس حساب سے لے سکتے ہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے اس حساب سے آپ نے اس کو لینا ہے اگر آپ کو کسی اور ملٹی ویٹامین یا میڈیسن کے بارے میں آپ کو انفرمیشن چاہیے تو آپ میسج کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو بھائیوں سے گزارشتہ ہے کے سپورٹ کے لیے چائنہ کو سبسکرائب کر دیں جی اللہ حافظ